بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری کپاس کے کاشتکار بھائیوں سے گزارش ہے کہ کپاس کے پودوں پر وہ ٹینڈے جو ابھی کھلے نہیں انہیں توڑ کر دھوب میں رکھ دیں تاکہ اس سے مزید پھٹی حاصل ہو سکے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں جو گندم کی بھائی کے لیے اور گندم کی پیداوار بہتر ہوگی اس کے علاوہ کپاس کے کاشتکار کپاس کی آخری چنائی کے بعد کھیتوں میں گائیں بھینسے بھیڑ بکریاں چرائیں تاکہ بچے کھچے اور ادھ کھلے ٹینڈوں کے کھانے سے گلابی سندی یا اس کے لاروے تلف ہو جائیں اور اگر کپاس کی چھڑیوں کو بطور اندھن استعمال کرنا مقصود ہو تو چھڑیاں کاٹ کر انہیں امودی حالت میں رکھیں تاکہ سورج کی روشنی ان پر پڑھ سکے کچھ دن کے وقفہ سے ان چھڑیوں کو الٹ پولٹ کرتے رہیں اور ان چھڑیوں کے نیچے موجود کچھرے کو آگ لگا دیں یا اسے زمین کھود کر دبا دیا جائے اور مڈوں کی تلفی کے لیے کپاس کے کھتوں میں روٹا ویٹر چلا دیں تاکہ زمین میں چھپے گلابی سندی کے لاروے اور پروانے زمین کے اوپر آ جائیں اور سورج کی روشنی میں ان کی تلفی و تدارک ہو جائے شکریہ